بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سامین سورہ کوثر کی بے شمار فوائد ہیں اس کی تیلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں آئیے تو آج ہم سورہ کوثر کی فضیلت اور اس کے فوائد کو جانتے ہیں نمبر ایک دشمنوں کی پرشانی سے محفوظ رہنا سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تیلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی نمبر دو نئے جنم کو زندہ بچانا وہ شخص جس کے بچے پیدیش کے بعد زندہ نہ رہیں وہ نماز فجر کے بعد اکتالیس دن تک سورہ کوثر کی متعدد بار تلاوت کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے عطا سے اور سورہ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا نمبر تین محفوظ زندگی کے لئے اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے تو اس کی کسرت سے تلاوت کیا کریں نمبر چار کربار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لئے جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کربار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا نمبر پانچ مضبوط حافظے میں مدد کرنے کے لئے جو شخص سورہ کوثر کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھے گا اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوات حافظہ مضبوط ہوگی نمبر چھے شادی کے لئے مدد کر شادی کے لئے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں اب اور بار بار انسان یہ محسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ یہ سورت ان کے شادی شدہ وجود میں کس طرح مدد کر سکتی ہے شادی کے لئے سورہ کوثر کا وظیفہ ایک کردار کو تیزی سے ملاتا ہے سورہ کوثر کو شادی کو برکت دیتی ہے یہ وظیفہ ایک معصر اسلامی درخواست ہے جو آپ کو مناسب عمر اور مناسب فرد تک پہنچنے میں مدد فرام کرتی ہے نمبر ساتھ محبت کے لئے مددکار محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فیدہ مند ہے نمبر ایک اپنی نماز ختم کرنے کے بعد اکیس کالی مرچ اپنی ہتیلی پر رکھیں نمبر دو سورہ کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پورڈر میں پیس دیں نمبر تین کالی مرچ کا پورڈر کھانے میں استعمال کریں نمبر آٹھ خواہش پوری کرنا اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے نمبر نو سورہ کوثر جنت میں ایک ندی چاند سچائیاں ہیں جن کے بارے میں کوثر کو جنت میں آبی گزرگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ذیکہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے یہ سلسلہ سورہ کوثر کی انکشاف سے شروع ہوا نمبر دس زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے روز مرض زندگی میں ترقی کے لئے تیتیس مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں نمبر گیارہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کیا جا سکتا ہے نتیجہ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے اس صورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لئے سمجھا جاتا ہے اللہ تعالی نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا ہے پسیp سورہ mitä بتا ہے ww ہے ar